ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کے جس نے شاہنواز بھائی بریلی شریف کی طرف سے اوڈیو کا سوال ہے اسلام علیکم حضرت میرا سوال یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت آج شریعہ کا ایک کلام ہے جو آپ نے کبھی سنا بھی ہو بہت مشہور اماتوں کی کلام ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور اس میں حضرت آج شریعہ نے ایک شیر لکھا ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے تو مخالفین حضرات کا اس میں یہ کہنا ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رہو مسلکِ آلہ حضرت تو سو سال پہلے پیداوار ہے سو سال پہلے کی اس سے پہلے جو حضرت تھے حضرات تھے جو مطلب انسان تھے دنیا میں وہ کس دین پر قائم تھے اور ان کو کس لیے زندگی جی گئی کی مخالفین حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ شیر جو ہے صحیح نہیں ہے اس پہ بہت ساری تحمیتیں لگی بھی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں بھی یہ سوال آیا تھا میں اس وقت کال کانفرنس پہ تابعا بات سن بھی رہا تھا شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ بھی جائے لیکن کال کانفرنس کے بیچ میں مجھے بولنے نہیں دیا رہا اور میری جانب سے فون بھی کٹ گیا تھا تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے آپ بالکل محتبر جواب دیں حضرت مقاعدہ پران حدیث کی روشنی میں اس لیے کہ مخالفین حضرات کو صحیح طریقے سے معلم چل جائے کہ مسئلہ کے حضرت ہے کیا شاید فون پہ سوال کرنے والی بھی آپ کی رشتے دار ہی میں سے کوئی تھی اور ویسے میں نے فون پہ جواب دے دیا تھا اور دکت دراصل یہ ہے جہاں پہ لوگ مسئلہ کے آلہ حضرت کا نام سنتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ مسلمان اور مسئلہ کے آلہ حضرت تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت والے اور اسلام والے دونوں چیزیں الگ ہیں اس کے لیے دراصل یہ قائدہ بھی یہ خیال رکھیں جیسے مثال کا طور پہ اگر ہم کبھی کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا ذکر ہے تو وہاں پہ لفظ صحابہ یعنی اس کو لیے الگ سے ہم یہ استعمال نہیں کرتے کہ جو صحابہ ہیں وہ مسلمان ہیں کیونکہ انڈسٹوڈ ہے کہ جو اگر ہم صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں تو لفظ صحابہ ہی یعنی وہ مسلمان ہی ہیں اسی طرح ہم کبھی کسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کسی ولی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں ولی کہنے کے ساتھ اس کے لیے یہ الگ سے احتیاطاً بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان ولی کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم لفظ ولی استعمال کرنا ہے تو اس کا مطلب جو ہے مسلمان تو کمپلسری ہے اور ٹھیک اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جیسے اگر ہم سنی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سنی ہے تو سنی سے مراد مسلمان ہی لیا جاتا ہے کہ سنی مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر صحابہ اقرام اس لیے کیا کرتے تھے کہ مجمع میں منافقوں کی پہچان ہو جائے اسی طرح جنگ کے دوران منافقین کون ہوتے تھے تو صحابہ اقرام نے بھی کچھ ایسے الفاظ جو ہے وہ ان کا چناؤ کر رکھا تھا کہ جس سے وہ معلوم کر لیتے تھے کہ ہمارے درمیان اصحاب رسول کون ہیں اور منافقین کون ہیں مثال کے طور پر جیسے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے وہ نعرہ بھی لگاتے تھے تاکہ یہ چیز معلوم ہو جائے کہ ہمارے درمیان میں ایمان والا اور منافق کون ہیں اور حالانکہ جو منافق ہوا کرتے تھے وہ بھی اسلام کا نام لینے والے ہی اور کلمہ پڑھنے والے ہی خود کو بتایا کرتے تھے ٹھیک اسی طرح جب سنی کہا جانے لگا وقت کے حساب سے تو بعض بدمذہبوں نے بھی اپنے لیے لفظے سنی کا چناؤ کر لیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی اپنا آپ کو سنی بتاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ معلوم کرنا بہت دشوار ہو گئے کہ اصل میں مسلمان کون ہیں سنی اور یہ جو اپنا آپ کو نقلی سنی بتا رہا ہے یہ کون ہے ٹھیک اسی طرح سے جب ہنفی کہا جانے لگا تو بھی بعض بدمذہب نے اپنے آگے ہنفی لفظ کا استعمال شروع کر دیا استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو آسانی سے وہ لوگ دھوکہ دے دیں اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہم سنی ہنفی ہیں تو ایسی صورت میں وہ بھی یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہنفی ہیں تو ایسی سچویشن میں اور زیادہ معلوم کرنا کہ صحیح میں سنی مسلمان کون ہیں کون نہیں اور زیادہ دشواری کا باعث ہوا ٹھیک اسی طرح علماء نے پھر مسلک کے آلہ حضرت کا نام دیا جس طرح سنی مسلمان یا صحابہ کہنے سے مسلمان اور صحابہ لفظہ الگ نہیں ہے ولی کہنے سے اسے مسلمان بتانا ضروری نہیں اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلک کے آلہ حضرت والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام سے کوئی یہ لگے بلکہ یہ تو وہی ہے یعنی مسلک کے آلہ حضرت جب آپ واپس کھولو گے تو وہ دین محمدی ہی نکلے گا اسی طرح اگر دین محمدی کو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے تو نام وقت کے اعتبار سے جیسے سنی ہوا یا ہنفی ہوا اور آخر میں اب آکے مسلک کے آلہ حضرت کہا جانے لگا تو یہ اس کے حساب سے دین محمدی ہی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو سو سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کو زندگی کس لئے دی گئی تھی ان کو بھی زندگی دین محمدی کے لئے دی گئی تھی اور یہ مسئلہ کے آلہ حضرت بھی دین محمدی ہے لیکن فرق کیا ہے کہ وقت کے حساب سے اس کا صرف نام بدلہ ہے باقی عقائد وغیرہ وہی ہیں جو قرآن عدیس کی روشنی میں صحابہ اکرام سے چلتے چلے آ رہے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا اور آسان زبان میں میں سمجھانے کیا آپ کو کوشش کرتا ہوں جیسا آپ نے کبھی اسکول کے اندر کبھی میت پڑھی ہوگی اس میں آپ نے دیکھا ہوگی جب میت کے سوال کبھی حل کرتے ہیں تو وہاں پہ جن لوگوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے یعنی سوال میں جو نام ہوتے ہیں ان کی جگہ ہم کوئی نہ کوئی الفابیٹ کے ایک ویلیو مان لیتے ہیں اور اس کے آگے چل کے پورے سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے یعنی اگزامپل ہی سمجھیں اس کو کوئی ویسے میت کا سوال نہیں ہے جیسے اگر یہ کہا جائے کہ زید بکر سے پانچ کلومیٹر دور کھڑائے اگر ہم میت کی حالت اس کو جو ہے یعنی میتھمیٹک سے اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا یا کئی پڑھا بھی ہوگا پڑھا ہوگا تو اس کو حل کرنے کا جو ایک فورمولا آتا ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ جیسے زید برابر ایکس اور بکر برابر وائی اب جہاں جہاں زید کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کی ایک ویلیو یعنی ایکس کا ذکر ہوگا اور جہاں جہاں بکر کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس کے ایک الفیبیٹ یعنی اس کی ایک ویلیو کا وائی کا ذکر ہوگا اب آپ پورا سوال جو ہے وہ ایکس اور وائی کی بنیاد پہ کر دیں گے کہ ایکس اپنے گھر سے چلا برابر اتنے کلومیٹر وائی چلا اتنے کلومیٹر ایکس سے وائی کی دوری وائی سے ایکس کی دوری گھر سے ایکس کی دوری ایکس سے وائی سے گھر کی دوری اس طرح حل کرتے کرتے جب آب آخر میں اس کا result نکالیں گے جو اس کا جواب آئےگا آپ لکھ دیں گے x اپنے گھر سے اتنی کلومیٹر کی دوری میں اتنے وقت میں تے گی اور y نے اپنے یعنی اپنے گھر پہنچنے کی دوری اتنے وقت میں تے گی لیکن جب آخر میں اس کا حل نکلیں گے تو واپس x کو کھول کر جو اس کا نام تھا زید وہ کر دیں گے اور واپس y کو کھول کر اس کا نام کر دیں گے تو زید کے لیے جیسے x مان لے occupy کے لیے y مان لے اور پھر x y اسے پورا حل کر دینا لیکن جب یہ واپس جواب کھلے گا تو وہاں ایکس نہیں ہوگا بلکہ ایکس سے مراجو زید لیا گیا تھا زید وہی ہوگا اور وائی سے مراجو بکر لیا گیا تھا وہی ہوگا ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دین محمدی اس کے بعد صحابہ صحابہ کے بعد تابہ تابہ ان اسی طرح جو ہے سننی سننے کے بعد ہنفی ہنفی کے بعد اس طرح نام چلتے 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 مسلک اعلیٰ حضرت تک آگیا تو یہ اب ایسی کچھ چیز نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نہیں ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت برابر دین محمدی ہی ہے تو دین محمدی مسلک اعلیٰ حضرت ابھی دور کے حساب سے پہچان کے لئے علماء نے ایک نشانی دے دی لیکن روز محشر جب یہ مسلک اعلیٰ حضرت واپس کھلے گا تو یہ وہی دین محمدی ہی نکلے گا آج اس کون دین محمدی کو یعنی اس دور میں باطل سے ممتاز کرنے کے لئے جو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے یہ واپس حقیقت میں دین محمدی ہی روز محشر میں نکلے گا تو یہ صرف ایک نام ہے عرضی طور سے تاکہ ممتاز کیا جا سکے پہچان ہو سکے علامت ایک ہو سکے کہ باقیوں سے الگ ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت لوگ اعتراض اس لئے کرتے ہیں وہ اس مسلکتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی نئی چیز ہے جس طرح آپ ہر جنگہ پر بہت سارے معاملوں میں لفظ مسلمان استعمال کرتے نہیں ہوں لیکن وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کا ذکر کر رہے ہیں اس کی مثال میں نے دیا اگر آپ ولی کا ذکر کریں گے تو ولی سے مراد یہ ہی ہوگا کہ وہ مسلمان ہے اس کا مسلمانوں نے نیسس ری ہے تب ہی ہم اس کو ولی کہہ رہے ہیں اور اس کے لئے خاص مسلمان بار بار لفظ جوڑنے کی ضرورت نہیں ٹھیک اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو اس کو یہ بتانے کی بار بار ضرورت نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی دین ہے سب کو معلوم ہے صرف وقت کے حساب سے نام بدلائے یعنی نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے تاکہ پہچان ہو سکے اور اس کے علاوہ یہ دین محمدی ان کے عقائد جو ہیں مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے بلکل وہی ہیں اب بہت سارے لوگوں کوئی شہر میں اعتراض اس لئے ہوتا ہے اس لئے نہیں ہوتا کہ تاجو شریعہ کا شہر بلکہ اس لئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو دیکھا جائے تو شریعہ طور سے بلکل شہر بلکل درست ہے اس میں کوئی خرابی والی بات تو نہیں ہے جو اعتراض اس کو میں نے واضح کر دیا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اسی طرح تاجو شریعہ نے اس میں اور بھی اشعار ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے راہ جنام مسلک نجدیہ نار ہی کے لیے سنیوں سنیوں ہی سے شادی کرو یہ وہا بھی نہیں فیملی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے بھرن بار بنایا